جی تی آر بیڈیا ہاؤس وہ میدان میں آئے ہوئے ہیں وہ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں لوگوں تک کھانا پہنچا رہے ہیں جن کے گھر چلے گئے ہیں ٹوٹ گئے ہیں بہ گئے ہیں ان تک خیمے پہنچا رہے ہیں ان کو آرزی بستیوں میں بسا رہے ہیں تو اس طرح سے پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں مثلا بیت السلام ایک بہت اچھا کام کر رہا ہے اس حوالے سے ہمارے ہاں دوسرا بڑا ادارہ جو ہے وہ خدیجہ تلکبرہ ویل فیر ٹرسٹ ہے وہ لوگوں کی مدد کر رہا ہے بلوچستان کے وہ علاقے جہاں اب تک شاید کوئی نہیں پہنچا ہوگا سوشل میڈیا پہ ان کی ویڈیوز بھی چل رہی ہیں تو ایسے ایسے علاقے جہاں میلوں تک پانی پھیلا ہوا ہے اور ان کے اندر لوگ تیر رہے ہیں ان کے گھر نہیں ہے ان کے اندر عورتیں اور بچے پھر رہے ہیں ان کو کھانے جا کر وہ پہنچا رہے ہیں تو ایسی صورتحال اس طرح پاک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ ہے یہ ادارہ بھی بہت قابل اعتماد ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے اور جتنے ب یہ ایسے متاثرہ علاقے وہاں پہ ان کا بہت زبردست نیٹورک ہے اور کئی سالوں سے یہ ادارے وہاں پہ کام کر رہے ہیں تو ان اداروں کے ذریعے سے خدیجہ تلقبرا ویل فیر ٹرسٹ کے ذریعے سے آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اسی طرح پاک ایڈ ویل فیر ٹرسٹ کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے بیت السلام کے ذریعے سے لوگوں کی مدد کی جا سکتی ہے ایسی جو قابل اعتماد لوگ آپ کے جاننے والے ہیں قریبی ہیں وہاں پہنچیں اور ہ ہر علاقے کے اندر دیکھیں اب سہلاب آیا ہوا جیسے جنوبی پنجاب کے لوگ ہیں جنوبی پنجاب کے اردگیر پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ مدد کریں ان کی بلکل اسی طرح سے جو ہے ہمارے ہاں سندھ کے جو لوگ ہیں وہ سندھ کے جو ایفیکٹیڈ ایریاز ہیں وہاں پہ مدد کر سکتے ہیں بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ بلوچستان میں لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں وہاں تک امدادی سامان پہنچا سکتے ہیں تو ہر ہر علاقے کے لوگ اپنے قریبی جو متاثرین ہیں وہا تک پہنچ سکتے ہیں خود جا سکتے ہیں اور اپنے قابل اعتماد لوگوں کے ذریعے سے وہاں تک اپنی امداد پہنچا سکتے ہیں